یا شہر البرکات یا رمضان سجدہ تلاوت چودہ ہیں کے پندرہ دراصل اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک چودہ ہیں اور بعض کے نزدیک پندرہ ہیں شافی حضرات اور حنفی حضرات چودہ مانتے ہیں اور باقی لوگوں کے ہاں پندرہ ہیں تو اب چودہ کا جو نمبر آتا ہے اس زمین میں میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں جو سجدہ تلاوت ہے جو احناف کے نزدیک نہیں ہے اور باقی حضرات کے نزدیک ہے تو ست سیونٹین سے بارے میں سورہ حج ہے جو لسٹ میں نے آپ کو بتائی تھی ایک دو درس قبل اس میں سورہ حج کی دو آیتیں جو ہیں وہ سجدہ تلاوت کی کنسیڈر کی جاتی ہیں آیات ایک آیہ نمبر ایٹین ہے سورہ حج کی اور ایک آیہ نمبر سیونٹی سیون ہے احناف کے نزدیک حنفی حضرات کے نزدیک سورہ حج کی آیہ نمبر سیونٹی سیون وہ سجدہ تلاوت نہیں مانتے اسی لیے احناف کے نزدیک آپ کو چودہ کا نمبر ملے گا اچھا شافعی حضرات سورہ حج کی آیہ نمبر سیونٹی سیون کو تو مانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے لیکن تئیس میں سپارے کی سورہ ساد کی آیہ نمبر چوبیس کو وہ سجدہ تلاوت کی آیت نہیں مانتے اب اس کے اندر روایتوں کا اختلاف ہوتا ہے اس میں کوئی پرسنل رائے تو ہوتی نہیں کسی کی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی آئمہ ہیں چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو چاہے امام مالک ہو چاہے امام شافعی ہو چاہے امام احمد بن حمل ہو ان میں سے کسی بھی امام نے اپنے گھر سے دین نہیں لائے دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے فہم کا اختلاف ہوتا ہے روایتوں کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہوتا ہے روایتوں کی صحت میں اختلاف ہوتا ہے مختلف علمی اختلافات کی بنا پر بعض دفعہ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتی جاتی ہیں اچھا بعض دفعہ جب ہم قرآن کریم کی پبلشنگ کرتے ہیں تو اب ایک مکتبہ فکر کو ذہن میں رکھ کے بعض قرآن پبلش کیے جاتے ہیں بعض قرآن جو ہے وہ تمام مکتبہ فکر کو سامنے رکھ کے پبلش کیے جاتے ہیں اس لئے بعض قرآن میں آپ کو یہ پندرہ کے پندرہ ملیں گے بعض قرآن میں آپ کو چودہ ملیں گے اگر زیادہ تر شوافع کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ تئیس میں پارے کی سورہ ساد میں آیہ نمبر چوبیس پر آپ کو سجدے کا سمبل نہیں ملے گا اگر احناف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو سورہ ساد کی آیہ نمبر چوبیس پر تو ملے گا لیکن سورہ حج کی آیہ نمبر سیونٹی سیون پر نہیں ملے گا اور اگر سب کو انکلوسفلی کر رہے ہیں تو ان تباہ مقامات پر آیہ تسجدہ کا سمبل مل جائے گا تو یہ وجہ ہے کہ چودہ اور پندرہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء